بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئے کی آواز بھی آپ کو سنائی دیتی رہے گی کچھ دیسی ٹائپ محول آپ کو بتا ہے میں آج کل ویڈیو کچھ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں بہرحال جی ایک پرلت مقام ہے پاکستان میں آپ بھائی جو پاکستانی میرے خاص کر بھائی ہیں وہ تو جانتے ہیں ایسے محول کے مطلق آپ اس خبر کے مطلق بات کر لیتے ہیں دیکھیں جی اکام ایک سپائر ہیں یا آپ کا حروب ہے یا مطلوب ہے یا آپ کمپنی وغیرہ کفیل وغیرہ سے بھاگے ہوئے ہیں دیکھیں میں یقین کیجئے اگر کسے یا کہانی سنانے بیٹھ جاؤنا تو جو بھائی میرے پرانے چینل کی ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے پرانے سبسکرائبر ہیں نا وہ تو جانتے ہیں مجھے بہت خوبی طریقے سے کہ میں جب جدہ میں مقیم تھا چھے ماہ سے زائد کا ٹائم میں جدہ میں گزارا اور پھر میں سفارہ سے بہت سی لائیو ویڈیو شیئر کی کہ بھائی میں آج سفارہ میں تھا اس مسئلے کو لے کر یہ مسئلہ ہے آپ کا اس کا یہ حال ہے یہاں پر بہت سی لائیو آپ کو ویڈیو شیئر کی ابھی بھی الحمدللہ سفارہ سے اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے یعنی کہ سفارہ میں کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہے تو اس کے مطلق میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں یعنی کہ سفارہ میں یہ چیز ہے آپ کو اس سے یہ فائدہ مل جائے گا یہ چیز ہے ابھی یہ جو نیوز ہے اس کے مطلق آپ کو بتا جاتا ہوں میں آپ نے کہا اکامہ ایکسپائر ہے آپ نکل کفالہ اگر چاہتے ہیں تو پھر تو آپ ظاہری سی بات اپنا کفیل کو ڈونڈ لیں اس کے نام کے اوپر نکل کفالہ لے جائیں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کا جو پرانا کفیل ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے اگر اکامہ ایکسپائر ہے آپ خروج جانا چاہتے ہیں حروب ہے آپ کو پتا ہے پہلے آپ حروب ختم کروائیں گے پھر نکل کفالہ کروائیں گے اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا ہاں اگر حروب ہے اور آپ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دش کا ہی بھی جانا چاہتے ہیں یعنی خروج جانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کس چیز سے میں ابھی بتا جاتا ہوں میں اور تیسری صورت میں اگر آپ کا پاسپورٹ وغیرہ ایکسپائر ہے پھر بھی آپ ان سے مل سکتے ہیں اگر کوئی بھی کسی قسم کا کمپنی وغیرہ کے اوپر آپ نے کیس وغیرہ کو مشورہ وغیرہ لینا ہے تو وہ بھی ان سے لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو ساتھ میں میں ابھی پکچر ایک دکھا رکھا ہوں اس میں دیکھ لیں جی کاؤنسلر کی جزان میں آمد ٹھیک ہے اور جزان میں ان کی آمد ہے جی تاریخ وغیرہ آپ کو بتالتا ہوں میں انیس تا بیس مائی جزان اینڈ جزان کے نزدیک ترین کہیں بھی آپ جزان کے نزدیک سبی ہے جی ادابی ہے جی ابو عریش ہے جی غنفز ہے جی یہ جو علاقے ہیں اور اس کے علاوہ ایک تو اور شہر ہیں شاید مجھے ان کے نام بھی بھول گئے ہیں لیکن میں نے تمام علاقوں کا وزر کیا ابھی شاہ والی سائیڈ سے بھی آ پاسکتے ہیں تو آپ ان کے پاس آ کر اپنے مسئلے مسئلے ان سے اگاہ ان کو اپنے مسئلے سا اگاہ کر کے ان سے مشورہ لے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے آپ حروب جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اپنے پیپر بغیرہ جمع کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ حروب ہے اور آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں ایک پر آپ کی فائل جمع ہو جائے گی پیپر آپ کے جمع ہو جائے گی مثال کے طور پر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے آپ پاسپورٹ رینیو کروانا چاہ رہے ہیں تو ان سے ملتے ہیں یہ آپ کا پاسپورٹ رینیو ہو جائے گا وہیں پر آپ کا پاسپورٹ جمع ہو جائے گا کیا آپ نے جدہ یا ریاض جانا ہے اس سے بیس یہ ہی ہے کہ ان سے مل دیں اگر آپ ان علاقوں میں ہیں تو ٹائم ہے جی جمعہ المبارک انیس مائی صبح ساڑھے آٹھ سے ساڑھے یارہ بجے تک بیٹھیں گے اور دوپہر ڈھائی بجے سے یہ پانچ بجے تک بیٹھیں گے اور اس کے آگے بروز ہفتہ بیس مائی کو بیس مائی کو یہ بیٹھیں گے جی صبح ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک اور یہ ہفتے والدن کا ٹائم ہے مقام ہے جی گارڈینیا ہوتل اور جزان نیچے ان کا رابطہ نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے آپ ان سے خود رابطہ کر کے بھی جا سکتے ہیں جزان میں جائیں ٹیکسی والے کو پیسے دیں یہ گارڈینیا ہوتل کا اڈریس بتائیں وہ آپ کو خود ہی لے جائے گا